اور جو حضر ہے حصہ یہ درندگی ہے اور جو ہوا ہے خواہش یہ شیطنت ہے شیطانی محمد عبیر میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ وہ زیادہ آفت ہے اور زیادہ مصیبت ہے اور شیطان کا ہتھیار ہے ارشاد فرمایا کہ مزید آگے خرامیاں پیدا ہوتی ہیں جو اندی کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ شہوت بھی بڑی مصیبت ہے لیکن غضب اس سے بھی زیادہ ہے غضب بھی بڑی مصیبت ہے لیکن ہوا خواہش وہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے قرآن حقیم میں دوسرے مقام میں آیا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی کا شک کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی جس طرح کہ اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے رب العالمین کو چھوڑ کر وہ اپنی خواہشات کی باتوں کو مانتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھ ہی چلتا ہے تو آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے آپ جو بندہ دیکھئے کہ وہ کام کرنے سے پہلے کہ وہ کس کی بات مان رہا ہے اللہ کی بات مان رہا ہے یا خواہشات کی بات مان رہا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے تو اشارت فرمائے کہ یہ درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے زیادہ یہ آفتیں ہیں اور مصیبتیں ہیں حقیقت کی آگے مزید ان سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی ارشاد فرمایا امام راضی نے ان کو بھی ذکر فرمایا کہ اب یہ جو شعوات ہیں خواہشات ہیں اور غزب رہے اس سے اور زیادہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ارشاد فرمایا مثال کے طور پر ارشاد فرمایا حص مخل اجد تکبر کفر بلات یہ مزید خرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں آگے پھر یہ حسد یہ ان سے مزید پیدا ہوتی ہیں بیماریاں اور خرابیاں حص اور بخل جو ہے یہ شعوات کا دینا ہے اس سے حص پیدا ہوتا ہے اور بخل پیدا ہوتا ہے اور غزب کی وجہ سے خود پسندی اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور خیشار کی وجہ سے خفر اور بلات پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان سب کی وجہ سے آگے دا کے حسد پیدا ہوتا ہے رونیہ کی میں آتا ہے وہ من شب حاسدن مزید خرابی اللہ کی بنا ہوتا ہے ان کے شرس حاسدین کے شرس پھر ان چھے کے اوپر پھر ایک مزید خرابی وہ حسد پیدا ہوتا ہے اب یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں یہ سات خرابیاں پیدا ہوتا تین اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں چھے اور چھے میں سے آگے پھر آگے نتیجہ تہنے حسد جاں کے پیدا ہوتا ہے سورہ فاتح کی آیات بھی سات ہیں یہ سات آیات جو ہیں ان سات خرابیوں کو ختم کرتی ہیں یہاں اس کے فوائد میں ہی اشارت کرنا ہے اب احادیث کے حوالے سے یہ جو سات بیماریاں ہیں کچھ ان کے بارے میں آپ سے مات فرمائیں کہ ہلس ہے کوخل ہے کچھ پسندی ہے تفبر ہے کفر ہے بدہات ہیں ان میں سے کچھ تو بالکل واضح ہیں احادیث میں بھی اس کی مضمت آئی ہے حسد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں مال کا حص اور عمر کا حص خود بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو خواہشات ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں کہتا ہے کہ مال زیادہ ہو جاتا ہے اور نبی زیادہ ہو جاتا ہے یہ حص بڑھتا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وضعات بھی ارشاد فرمائی ہے ایک دوسرے مقام پر خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال وَهَذَا عَجَلُهُ فَبَيْنَهُمَا هُوَا قَذَالِكَ اِذْجَاءَهُ الْخَطُ الْاَقْرَبُ نبی کریم علیہ السلام نے خط کھینج کے لکیریں کھینج کے ان چیزوں کو سمجھایا یہ لرس ہیں اور جو بخل ہیں ان کے متعلق مثالیں دے کے ارشاد فرمائے ایک دفعہ اس طرح ایک دائرہ بنائے اور دائرے سے ایک خط جو ہے وہ باہر نکال دیئے اور ایک جو ہے نہ لکین کو اس دائرے کے اندر رکھیں کچھ چھوٹی چھوٹی لکینے بھی اس خط کی طرف اس طرح ٹھینٹ بھی تو یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی ہے کہ دونوں کو ملائیں تو مفروم آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے لکینے کھینٹی ایک جو ایک بڑی جو لکین ہے اشارت ہوں کہ یہ بندے کے امیدیں ہیں اور جو چھوٹی لکین تھی وہ اس کی زندگی ہے یعنی اس کی موت آ جائے گا آگو جو امیدیں ہیں وہ زیادہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آگی کہی ہوئی ہے جس طرح وہ یہ ہے نا کہ سامہ سو ورس کا اور پانچو کی خبر تو وہ جو لکین ہے نا امیدوں والی لالت والی ہیرس والی وہ لکین بہت آگے گئی ہوئی ہے اور موت بہت لکین پہلے ختم ہو رہی ہے اس طرح لکینیں کھینچتے نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کو سمجھایا فرمایا کہ وہ لکین تو بہت آگے جا رہی ہوتی ہے اور یہ اسی کشم کشمیں ہوتا ہے اس بڑی لکین کو دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی چھوٹا کھاتا ہے وہ آ جاتا ہے موت آ جاتی ہے اور انسان کا جو ہرس ہے وہ ادھر پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ انسان کو بہت خراب کرتا ہے جو ہرس اور لالت ہے جبکہ بندہ مومن جو حقائق کو سمجھتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا ہے شیخ صادی صاحب نے فرمایا کہ ہما با ہوا و حوض ساکتی دمیں با مسالے نپر داکتے ارشاد ہمیں ہے کہ ہمیشہ تو خواہشات کے پیچھے لگا کبھی تو نیکیوں میں مضروف نہ ہوا تمہیں یہ نہ پتا چلا کہ تو ایک دن مرنا بھی ہے موت تجھے یاد نہ رہی ہمیشہ خواہشات کو ذہن میں رکھ کے سوچ ترا کہ میں فران کام کروں فران کروں فران مقصد کو حاصل کروں فران مقصد کو حاصل کروں لیکن تمہیں بہت جات نہ رہی اور جو نیکی ہیں تمہیں جات نہ رہی اور دنیا کے لالت میں تو پڑا رہا محضرت صاحب میں دنیا انتہائی عارضی ہے بندہ اس کے لالت میں بہت زیادہ خرابیوں میں چلا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد برمایا کہ مد دنیا فیل آخرت اللہ مصر ما یجالو اخذ کم اس کو فیل جن ہر جن در بیمہ جار دیو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد برمایا کہ دنیا کی وساد آخرت کے مقابلے میں کس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا کھلا سمندر ہو اور اس کے اندر آپ اپنی عملی بدا کریں اس طرح پھلے سمندر میں امگلی کو داخل سائے پھر دیکھیں کہ امگلی کے ساتھ کیا لگا ہے پانی وہ جو بہت بڑا کھلا سمندر ہے وہ آخرت ہے اور جو امگلی کے ساتھ جو کچھ لگا ہے یہ دنیا یعنی یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے ایک پورے سمندر کے مقابلے ہیں لیکن بندہ اس کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ہمیشہ رہنا ہے اور اپنی خائشات کو بہت زیادہ لمبا کر دیتا ہے اور جو ہر سے یہ اس کو تواہ و برباد کر دیتا ہے یہ ہر سے مطلق نمی پاک ہے اور پھر یہاں سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خل جو انسان تلیوسی کرتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حریس پتشی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفک یمنا آدم انفک علیہ اے این آدم تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں وہ خل نظر یہ شیطان انسان اوپر جو برداد کرتا ہے جو اقتدام میں نے ارسلی ہے کہ یہ اس کی اتیار ہے وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس سرمایہ گھٹ جائے گا زکاة کا موقع آئے تو کہتا ہے کہ سرمایہ تیرا گھٹ جائے گا تو کیا کرے گا اور کوئی نیکی کے موقع پر خرچ کرنے کا بات آئے تو کہتا ہے کہ تیری اولاد کیا کھائے گا تو ان کے لئے کچھ جمع کرتے جائے لیکن یہ نہیں سوئیتا کہ جو پروردگار پروردگار عالم مجھ ہی عطا فرما رہا ہے میری اولاد کو بھی وہ ہی عطا فرما رہا ہے تو اللہ پاک کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں جو اپنے پاس ہے اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے تو شیطان کی یہ باردات ہے کہ وہ بندے کو مقر کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اس کی بات نہ مان میری ایمان تو خرچ کر میں تمہیں دوں گا جہاں جائز خرچ کرنا ہے جہاں حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر توقع کر کے جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے اور ایک قواعد میں ربی پاک اسلام نے شاہد رہا ہے کہ جو سخی ہے خرچ کرتا ہے قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بارید من الناس جو خرچ کرتا ہے جو سخی ہے یہ اللہ کے قریب ہے یہ جنت کے بھی قریب ہے یہ لوگوں کے بھی قریب ہے اور شاہد رہا ہے جو خرچ نہیں کرتا جو بغیر ہے ارشاد فرمائی بائید من اللہ بائید من الجنہ بائید من الناس قریب من الناس یہ اللہ سے بھی دور ہے یہ جنت سے بھی دور ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہے الودہ یہ جہنم کے قریب ہے اور آخر میں انشاءت بھرمایا وَلَجَاهِلُنِ سَخِی مِنْ اَحْبُواِ لَلَّهِ مِنْ عَابِدِ الْبَقِيمِ وہ جاہل جو سخی ہے اللہ کے دروار میں کنجوس عبادت بزار سے بھی زیادہ مقام برمتبہ رکھتا ہے جاہل ہے لیکن سخی ہے وہ اس عبادت بزار سے زیادہ مقام رکھتا ہے اللہ کا زیادہ پیارہ ہے جس کے اندر بخل ہے نماز بھی پڑھتا ہے تحجد بزار بھی ہے عبادات بھی کرتا ہے لیکن اللہ کو وہ پسند نہیں ہے اللہ پاک کو وہ پسند ہے جو سخی ہے پھر انشاءت کروائے یہاں پہ کہ تکبر جو غصب اور غصے کا ایک نتیجہ ہے خود پسندی اور تکبر نبی کریم علیہ السلام نے انشاءت فرمائے یہ وہ خرابی ہیں یہ وہ جن میں انسان پڑھ جاتا ہے اور شیطان کی واردات ہے کہ ان سے بندے کو خراب کرتا ہے اگر ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تُو اس سے اچھا ہے تکبر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کسی کے پاس علم آ جائے تو اس سے بھی تکبر جو ہے نو اس کے اندر داخل کرتا ہے کہ دوسرے تو جائے رہے تو بڑا عالم ہے تو ہر اعتبار سے پہلے کوئی لیکی کرنے نہیں دیتا اگر کوئی لیکی کرتا ہے تو اس کو بھی دوسری طرف لے جاتا ہے شیطان کی واردات سے بجنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ سورہ الفاتح سے سرین نے یہ بتایا ہے کہ ان کا علاج سورت پھاتا ہے ان بیماریوں سے بجنے کا جو سریعہ ہے تو وہ سورت پھاتا ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی سات آیتیں ان سات بیماریوں کو دور کر دیتی ہے اور یہ جو شیطان کی وارداتیں ہیں اس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو قبوں کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طوات علی اللہ ہے رفعہ اللہ اور وہ کی نفسی صغیم وہ کی آیون انا سے عظیم جو شخص آجزی اٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے اندر بھی شیطان واردات کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا آجز ہے تو ہر رہت بار سے اس سے بجنا پڑتا ہے تخبر کر رہا ہے تو اس میں بھی باردات ہے آجزی کے اندر بھی اس کی باردات کا خطر ہے کہ میں آجزی کروں گا لوگ کہیں گے کہ بڑا پریزگار ہے متقی آجز ہے تو اس سے بھی بجنا ہے آپ دیکھیں کتنے اس کے حملے ہیں تو بندہ مومن نے اس کے حملوں سے بجنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آجزی کو افتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مطبع کو اونچا فرما دیتا ہے وہ اپنی ذات میں تو چھوٹا ہوتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا عظیم ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے آئیتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مطبع کو بلند فرما دیتا ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور درجے کو لوگوں کی نظروں میں گھٹا دیتا ہے آپ کو خود کو تو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بہت گرہ ہوا ہوتا ہے یہاں تک کہ نمی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی نظروں میں خودتے اور خنزیل سے بھی وہ بہت دارہ ہوتا ہے خود کو بڑا سمجھ رہا ہے متقبر کہ میں بڑا ہوں جب گزرتا ہوں تو لوگ اعترام سے دیکھتے ہیں آنکہ وہ کچھ اور باتیں ہوتی ہیں مجموریاں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا چودری ہوں میں بڑا صاحب مرتبہ ہوں تکبر کرتا ہے لیکن لوگوں کے اندر جا کے دیکھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے ان کی نظروں میں وہ بہت زیادہ گرہ ہوتا ہے مخلوق کے کم تر خرد سے بھی نیچے اس کو وہ سمجھتے ہیں جو شخص تکبر کرتا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ کفر اور بدحق مالی خرابی کفر بڑا کبھی ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اس کے لئے ہمیشہ کی جانب کافر کے لئے اور بدحق اس کو بھی کفر کے ساتھ رکھا یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اخدت فی امر نحاضا ما لئی سمینو فواردن کہ جس شخص نے ہمارے اس نینے اسلام میں کوئی نیا کامیداد کیا جس کا تقدر اسلام سے نہیں بنتا وہ رات ہے من اخدت فی امر نحاضا ما لئی سمینو جس نے ہمارے اس نینے اسلام میں کوئی نیا کامیداد کیا کیسا ما لئی سمینو جو اسلام سے تعلق نہیں لگتا وہ رات ہے تو وہ جو بدحق ہے اب بدحق کیا ہے ہر ایسا کام جو قرآن اور سنت کے ساتھ تکرا رہا وہ بدحق ہے اب دوسرے وقام میں بھی اس کی ایک مزید وضاحت ہے نمی کریم السلام نے ارشاد فرمایا مَنِبْتَدَا عَبِدْعَةً پتہ جل جائے گا کہ ہر بدحق گمرائی نہیں وہ بدحق گمرائی ہے جو قرآن اور سنت یعنی شریعتِ متحرہ سے تکرا رہی ہو اور جو قرآن اور سنت سے تکرا نہیں رہی وہ اللہ کے دروار میں محبور ہے تو یہاں انشاء فرمایا کہ جس میں ایسی بدحق بھڑی جو گمرائی والی ہے جس پہ اللہ بھی راضی نہیں اللہ کا رسول بھی راضی نہیں تو یہاں سے محبور مخالق خود آ رہا ہے کہ جو گمرائی والی نہ ہو اور اللہ کی اس میں رضا ہو رسول کی بھی عذاب اس کا یہ عقب نہیں ہے محبور مخالق سے خود سامنے آ رہا ہے لیکن ایک سری روایت بھی آپ کو سنوں گا تو جو ایسی بدحق گھڑتا ہے جو گمرائی والی ہے جس پہ اللہ راضی نہیں جس پہ اللہ کا رسول راضی نہیں فرمایا اس کو گناہ بھی رہے گا اب ایک اور روایت سمیں نمی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صندق علیہ السلام سنتا حسرتا فالہو عجروہا و عجرو من عامرہ بہا ممبادی من غیر اینکو سمیر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز ہی آتی اب وہاں یہ تھا کہ جس نے اسلام میں کوئی ایسی بدد لائی جو گمرائی والی ہے اب پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز لائی نئی چیز ہے پہلے نہیں تھی اس کی صورت پہلے نہیں تھی جس طرح کہ ہم گیاروی شریف کرتے ہیں گیاروی شریف کرنام کے پہلے نہیں تھی اور جس طریقے سے ہم یہ ایک محفل کرتے ہیں تمہارا کوئی شخص پوچھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ احمد مہین نے گیاروی شریف کی ہے تو سوال کی عدیب ہے کہ یہ تو مرسول بھی حضور بہت بہت بات کی طرف ہے حضور بہت بات 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 میں ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے پوچھے کہ گیاروی شریف نبی پاک رہ السلام کے دور میں تھی یہ سوال ہی نہیں بنتا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے جس کا ٹکڑاوہ قرآن و صندوق کے ساتھ نہیں ہے اور اس کو پسند کیا جائے نبی پاک رہ السلام نے اس کے اوپر سواب جو ہے وہ ارشاد بھرائے آپ سنیں نبی کریم رہ السلام نے ارشاد بھرنا ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کر دیا کوئی اچھا کام جو ہے وہ گھڑ لیا تو اس کو سواب ملے گا اور اس کے بعد جو شخص کام کرے گا اسے دیکھ کر اس کو بھی سواب ملے گا اور پہلے کا سواب بھی کام نہیں ہوگا اس کو بھی سواب ملتا رہے گا اور جو دوسرے اس کے پیچھے چلیں گے ان کو بھی سواب ملے گا بھی سواب کے دور پر ہم ابھی داست رہے ہیں تفسیرِ قبیر سے تو تفسیرِ قبیر تو تھی نہیں نبی پا کر ارشاد کے دور میں بات میں لکھی گئی ہے اور یہ درستِ قرآن کا ایسا انداز اسلام علیہ یہ ایک نیا طریقہ ہے لیکن یہ سنت الحسن آج یہ اچھے طریقے میں آئے گا کیونکہ اس کا قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرائے نہیں بلکہ یہاں پر قرآن کو مانا بیان کیا جا رہا ہے سنتِ رسول کے ساتھ ٹکرائے نہیں بلکہ سنتِ رسول کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے تو اشارتِ رہا ہے جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو سواب ملے گا وَمَنْ سَنَّفِ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّرَتًا قَعْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وِذْرُحَ اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر گناہ ہوگا وَوِذْرُ مَنْ عَمِرَ بِهَا مِنْ فَادِي مِنْ غَيْرِ اِنْ جَنْقُسَا مِنْ اَوْزَارِهِ مِنْ شَيُّنْ اور پاک والے جو اس طریقے کو افتیار کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا اور وہ جو ایجاد کرنے والا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا اس کے گناہ میں بھی کبھی نہیں ہوگی اور دوسروں کو بھی گناہ ملتا ہے تو یہاں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کی تقسیم فرما دی کہ جو نئے کام ہوتے ہیں نئے کام ایجاد ہوتے ہیں جس طرح کہ دنیا کے اعتبار سے نئے کام ایجاد ہوتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے بھی نئے کام ایجاد ہوتے ہیں آپ دیکھیں بعض لوگوں کو بڑی گمتی رکھتی ہے کہتے ہیں دیکھو جی یہ چشتی سروردی قادری نفش بندی نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے بعد میں کام سے آگئے یہ ہنپی شافی مالکی ہنبلی یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے یہ بعد میں کام سے آگیا تو دیکھیں یہ سب اس میں سنتن حسنتن کے درجے میں آئے گا کہ یہ جو جتنی بھی سلسلے ہیں یہ اسلام کو سمجھانے کے سلسلے ہیں اور ایک نسبتیں ہیں کہ جن سلسلوں سے جن نسبتوں سے اسلام سمجھایا جاتا ہے اور رہنبائی کی جاتی یہ قرآن کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں یہ سنت رسول کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اب امام عظم ابو حریفہ نے قرآن و سنت کوئی بیان فرمایا لہذا یہ سلاسل ہنپی شافعی یہ جو مظاہر عربہ ہیں اور تصوف کی جو سلسلے ہیں ان میں دوسرے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں جو لفظ پلت کو خلط استعمال کرتے ہیں خود وہ بھی ہنپی اور نقشوندی اور سوروردی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہاں ان کو ملت نظر نہیں آتی ہنپی تو بھی پاک آئس راکھ کے دور میں نہیں تھے چشتی اور کاری تو نہیں تھے نقشوندی تو نہیں تھے تم کیا ہو پھر تو جو وہاں جواب ہے گیاری شریف کا بھی وہی جواب ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں اچھا کام ایجاد کیا جائے گا اللہ پاک جلدہ شان اور کے درواز میں وہ مقبول ہے اور ان کو سوا پہائے گا اب دیکھیں ہم لوگ گیاری شریف کرتے ہیں میلاد شریف کرتے ہیں تو اس میں شریعتِ متعرہ کا بیان ہوتا ہے اللہ کی رسول کا ذکر ہوتا ہے درواز شریف ہوتا ہے تلا براہ یہ ایسے کام ہیں جو شریعت کے ساتھ ٹکڑاتے نہیں ہیں بلکہ شریعت کا تقادہ ہے کہ تم یہ کام کرتے ہیں حکم ہے اللہ کا جلد جلال ہو اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو جس طرح کے حدیش شریف میں آتا ہے کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ وہاں پہ کھا پی نہیں ہے حدیش شریف میں آتا ہے تو صحابہ الرحل کی یاد سورنا وہ جنت کے باغات کون سے ہیں کہ جرمہی مسجدیں اور یہاں کھانا بھی نہ گیا یہاں اللہ کا ذکر کرنا تو ایک تو ہے نماز کے وقت میں جانا ایک ہے نماز کے وقتوں کی اناوہ جانا اور اللہ کا ذکر کر لینا اشارت فرمایا کہ یہ جنت کے باغات ہیں یہاں آکے کھا پی گیا تو جاریش شریف یہ جنت کے باغات میں آکے کھانا بھی نہ ہے ملاد شریف کی مہکر یہ جنت کے باغات میں آکے یہ کھانا بھی نہ ہے تو اشارت فرمایا کہ جو اچھا کام ہے اس کے امبر ساتھ آئے آپ دیکھیں کہ یہاں اشارت فرمایا کہ یہ اپی دہت تو اب میں آپ کو یہ ارز کروں کہ بہت سے ایسے نظریات اور معمولات ہیں جو بلاد ہیں جن پہ اللہ کی رضا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں ہے بلکہ نراضی ہے ان بلاد میں سے ایک غلط عقیدہ ہے وہ بھی بیدت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امبیلہ اکرام علیہ وسلم اولیہ اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا اکرام نہ کرنا تعظیم اور عدم سے ہٹ کر معاملات کرنا یہ بہت بڑی بیدت ہے یا رسول اللہ کہنے سے روکنا یہ بیدت ہے یا غوث آدم دستگیر سے روکنا یہ بیدت ہے یہ نظریہ بیدت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے قرآن و سنت سے کہ کہیں ان کلمات سے روکا گیا ہو اور کسی فقید نے مقصر نے محدث نے ان کو بیدت میں شمار کی ہو یہ بیدت ہے شیطان اس میں داخل کر دیتا ہے اور وہ جو نیک لوگ ہیں وہ جو محبتوں والے ہیں نبی کریم سلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اولیاء کابلین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو ان کو اس راستے سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے اور یہ بیدت والے محبتات ہیں تو یہ وہ خرابی ہیں جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے جو ہتیار ہے یہ چھے خرابیوں کے بعد یہ ایک اور بہت بڑی خرابی ارشاد فرمایا جو جنم دیتی ہے وہ حسد ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد جاکل حسنات کماتا اکل نار الخطب کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لگڑیوں کو کھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ایک ایمان کی پمزوری ہے اس سے بھی یہ حسد پیدا ہوتا ہے اب دیکھئے کہ کوئی شخص حسد کیوں کرتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی وہ چیز دیکھتا ہے زیادہ یا اچھی چیز دیکھتا ہے تو وہ حسد کیوں کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تفسیم پر راضی رہے حسد نہ کرے اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پر خوش رہے اور دوسرے کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پر بھی یہ خوش رہے کہ وہ اس کا حال ہے یہ میرا حال ہے میرے قریم نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں خوش اب جب یہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں اس طرح کیوں نہیں ہوا اس طرح کیوں نہیں ہوا میرے پاس اتنی دولت کیوں نہیں ہے اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے اتنے میرے پاس اسواب اور وسائل کیوں نہیں ہیں تو دوسروں کو دیکھ کر یہ حسد میں مطلعہ ہو جاتا ہے یہ ان چھے خرابیوں کے بعد پھر ایک اور بڑی خرابی جو حسد ہے یہ جنم دیتا ہے اور یہ دیکھیوں کو کھا جاتا ہے مہدز امین اکرام دیکھیں اس مقام پہ امام رازی نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے بنیادی طور پر تین ازیار ہیں اور اس کے بعد پھر یہ چھے خرابیاں پہلے ہوتی ہیں حس پہلے ہو جاتا ہے بخل پہلے ہو جاتا ہے اجب اور تکبر پہلے ہو جاتا ہے کفر اور بدات یہ چیزیں پہلے ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے بعد حسد پہلے ہو جاتا ہے سات خرابیاں یہ پہلے ہو جاتی ہیں سوفیاء نے بھی اس کو بڑا ذکر کیا ہے اور یہ چیزوں کا رد کیا ہے شیخ سعید نے فرمایا مخید اربوت لاہد بہر و بر محشکی نواشت بہر و بر کہ شاید فرمائے جو بخیر ہے یہ اگر عبارت مزار ہو جائے خوشکی اور تری میں جانے کے زمین کے چپے چپے پر اس کی عبادات ہو تو رسول اللہ کے فرمان کے مطالب یہ جنتی نہیں ہو سکتا اور تکبر کے متعلق شاید فرمائے حضرت شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تکبر ازازی راہ خار کر بزندہ نے لانت دیمتہار کر کہ تکبر نے شیطان کو ذریع کر دیا اور لانت کے قید خانے میں گلتار کر لیا جبکہ خالد کائنات اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر تو سب پرشتوں نے سجدہ کیا آجزی کی وجہ سے وہ معصوم قرار پائے اور یہ تکبر کی وجہ سے لانت دی کرار پائے مہدر صاحب این اکرام یہ خیابیاں جو بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں اب دیکھئے قرآن حکیم کیا کہتا ہے جو نماز ہے جہاں سب خرابیوں سے پہاجی سے اور بلائیوں سے روپ دیتی اور نماز کے اندر پھر صورت فاتح ہے اور بڑی تصویحات ہیں پرانے حکیم کی تراوت ہے اب امراضی فرماتے ہیں کہ یہ سات قسم کی خرابیاں جو بندے کے وجود میں ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر صورت فاتح پڑھتا ہے تو صورت فاتح کی سات آیتیں ہیں ان سات آیتوں کی بھرکت سے یہ سات خرابیاں ختم ہو جائیں اب یہاں پہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن خرابیاں بھی موجود ہیں تو قرآن تو سچ ہے قرآن تو سچ ہے اگر پر تجھے خرابیاں کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں تجھے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ خرابیاں بھی ہو اور اللہ پاک کا یہ برمان بھی ہو کہ یہ خرابیاں ختم ہو جاتی ہے اور خرابیاں ختم نہ ہو تو پھر سوچنے کا مقام ہے پھر سوچنے کا مقام ہے بندہ پھر یہ سوچے قرآن حقیم میں بار بار آتا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے غور و فکر کیا کرو سوچا کرو بندہ یہ سوچے کہ اللہ کا برمان تو سچ ہے تو مطلب یہ نکلا کہ کہ نماز کے اندر کوئی کمزوری ہے عقیدے میں کمزوری ہے عمل میں کمزوری ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ خرابیاں بھی اسی طرح رہتی ہیں حالانکہ یہ خرابیاں کو نہیں رہنا چاہیے کہ اشارت میں ہے کہ نماز ان خرابیاں کو ختم کر دیتی ہے اگر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے عقیدے کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اپنے عمل کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہیں نماز میں کسی طرف سے کوئی خرابی تو نہیں آ رہی کھانے میں، دینے میں، پینے میں اخلاص میں، نیت میں کہیں اس کے اندر کوئی ریاکاری اور تقبر اور بھی خرابی تو اس کے اندر نہیں ہے تو بندہ جب یہ سوچتا ہے تو ضرور بندے کے اندر یہ جو مفتی عرص دل حدیث شریف میں آتا ہے یہ کھٹک دیتا ہے یہ بہت آتا ہے کہ کون سی خرابی کون سے پیدا ہوئی ہے پھر جب اس خرابی کو دور کیا جائے اور بندہ جب پاک صاحب سترہ ہو کے خالقِ کائنات جلل جلال ہو و امروال ہو کے دربار میں آتا ہے تو اس کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے اب رفضان شریف میں رفضان شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں وہ کی ساتھ مل جائے گی اس حوالے سے کہ ہم صداقت اور حقانیت ہے اس کی طرف ہمارا سفر ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم دیکھیں کہ کہاں سے گلتی ہے نبی کریم رہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رفضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھوڑ دی جاتے ہیں اذا دخل رمضان خوتفت عباب و سما وہ کی روایت ہے خوتفت عباب و رحمہ یہ حدیث شریف لفظ ہے کہ رحمت کے دروازے کھوڑ دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے باند ہو جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باند دی جاتے ہیں یہ حدیث شریف کہاں جب رمضان شریف آتا ہے تو رحمت کے جنت کے دروازے کھوڑ دی جاتے ہیں شیطان کو باند دی جاتا ہے جہنم کے دروازے باند ہو جاتے ہیں اب باند دی جاتے ہیں کہ رمضان شریف بھی ہے روزے بھی ہیں اور غلطیاں بھی ہیں شانی کام بھی ہو رہے ہیں بہت بڑی خرابیاں بھی ہو رہی ہیں ظلم ہو رہا ہے فضاد ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے روزہ نہیں رکھتے احترام نہیں کرتے ترابی نہیں پڑھتے اور ساری دو خرابیاں رمضان شیف سے پہلے تھی وہ رمضان شیف کے اندر بھی ہے اور ربی باقی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اب یہ جو ہمارا ایک عنوان ہے ہمارے عنوان میں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اور سنت کو ان سے سمجھیں جو سمجھانے کے احل ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے درست قرآن میں کچھ چیزیں گریادی طور پر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اور سنت ان سے سمجھیں جو سمجھانے کے احل ہیں جس طرح کہ میں نے ابھی امام راضی کے والے سے آپ کے سامنے میں آگیا کہ امام راضی نے یہاں صرف بات ہے کے مطلب اور اس کے آگے زہر میں کیا کچھ ارشاد بھراتے ہیں تو مفسرین کیا ارشاد بھراتے ہیں اب میں زمین طور پیانز کرتا ہوں کہ لوگ ایہ کناہ و دور ایہ کنستہین کی آیت پڑھ کر یہ سمجھ کرتے ہیں کہ رسول اللہ سمجھ نہیں لینی چاہیے اور یہ اللہ سمجھ نہیں لینی چاہیے میرے چیلنج ہے کہ تم کسی تفسیر سے یہ بات ثابت کرو قرآن حکیم کی تفسیر سے یہ میں نے شرط لگائی تھی کہ چودمی صدی کی تفسیر نہ ہو کیونکہ اس میں کامی ساری غلط تفسیر ہیں تم تفسیر کی حوالے سے ثابت کرو کہ فقہانِ مفسرین نے محدثین نے ایہ کناہ و دور ایہ کنستہین کے تاک یہ لکھاؤ کہ یا رسول اللہ عزت کہنا یہ کہا یا غلط یا عزت کہنا یہ کہا اور اللہ کے ولیوں سے بات لینا ناجائز ہے کسی مفقیر نے اور کسی مفسر نے کسی محدث نے کہا یہ کوئی دخائی ہو سا ہی یہ اپنی طرح سے باتیں کر رہے ہیں یہ بات ہے نا کہ شریعت کی ترجمانی وہ کرے کیوں شریعت کی ترجمانی کرنے کے احال ہے اب میں اس کی طرح بات پناہ رہا ہوں واقعہ میراج کے اندر روایات تھی سرسید آمد خان نے جب وہ پڑھا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں روزتر روایات آپ اس میں وہ خالب ہیں اس نے میراج شریف پر بات کرتا حالانکہ اس کا کام یہ تھا کہ دین میں جو ایک سائیڈ میں ہم سب لوگ ہیں دین کو سمجھتے ہیں ان کی طرح رجوع کرتا تو وہ تو تاتے کے روایات میں کوئی تعالض نہیں ہے ان کا یہ مانا ہے تو یہاں کیا آیا کہ نبی پاک ریسا مرمہ کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے لوازے پھڑ جاتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے اب کوئی عام بندہ اس حدیث کو پڑے تو خطرہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرے گا خطرہ ہے نا کہ رمضان شریف بھی ہے اور شیطان بھی پھرتا ہے اور اس کے سارے ماملاد ہیں تو خطرہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرے گا اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عام آدمی کو حدیث ممرہ کرتے تھی ہے اب آپ کہیں گے کہ بھئی حدیث کو پڑھنے چاہیے تو دیکھیں جب اس قسم کا کوئی مقام آ جائے تو پھر فقہا کی طرف پرجو کرنا چاہیے مہدسین کی طرف پرجو کرنا چاہیے مثال کے طور پر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہوئے کہ مسجد میں دا کے لو تو دعایں آمدر کو اور یہ دعا پڑھو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ دی حدیث میں کہ مطلق ہم بھی اس طرح بلدہ سمجھے کہ بلکل ہمیں روک دیا گیا ہے آپ نے حدیث شریف پڑھا کہ جماعت کے ساتھ نواز پڑھنے کی یہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ دی آپ کو لیکن جب اس قسم کا مقام آئے کہ جو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر وہاں کوئی غلط سوچنا نہیں چاہیے بلکہ پھر رجوع کرنا چاہیے اس حدیث کو بیان کرنے والوں کی طرف محدثیت کی طرف اور فقہا کی طرف وہ تمہیں سنجھائیں لہٰذا ان لوگوں نے یہ حدیث پڑھنے یہ بدت والی کہ ہر بدت گمرائی ہے تو انہوں نے کہہ لیا گیامی شریف بھی گمرائی ہے یہ بھی نیا کام ہے بدت ہے انہوں نے بھی گمرائی ہے ان کو چاہیئے تھا کہ یہ محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ کہاں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کا جامانہ لکھا ہے کیا کسی محدث اور حقی نے اس حدیث کا جامانہ لکھا ہے ہر کس نہیں لکھا یہ چودویس حدیث کی پیدا بار ہے یہ خود کی تشریحات ہیں یہ اہمہ کی تشریحات نہیں ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام بندہ جب حدیث پڑھے گا بھئی رمضان شریف آ جائے تو جہنم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بارنا ہے اور شیطان کو جکر دیئے گئے لیکن معاملہ برقص ہے تو ہم گئے محدثین کے پاس یہ حدیث کو سمجھاؤ محدثین نے سمجھائے کہ اس کا کیا معنی ہے محدثین نے بتایا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں تمہیں ایسے اصواب اور وواقع فرام کر دیئے گئے ہیں اگر تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو جنت پر چلے جاؤ اس کا شیم آئے جو جنت کے دروازے کھل گئے ہیں تو اس کا شیم آئے کہ تم ایمان کے ساتھ من ساما رمضان ایمان وقت ساما وہ پہلہو ما تقدم آمین زمی آئین وہاں لفظ ہے ایمان کے اور اس کے ساتھ کے ایمان بھی ہو اور نیت سواب بھی ہو کوئی اور نیت دو درمیان میں تو اشارت کرمایا محدثین نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان شریف میں تمہیں ایسے اصواب فرام کر دیئے گئے ہیں اور ایسے جو اینہ تمہیں مواقع دے دیئے گئے ہیں اگر تم رمضان شریف کا روزہ رکھو نمازیں پڑھو تراہی پڑھو پرانے حقین کی دراوت کرو سنو اور یہ جو غلط چیزیں ہیں یہ ان کو چھوڑ دو جھوٹ کو پساز کو بخن کو تکبر کو حسد کو ان خرابیوں کو اپنے آپ سے بہر مکالو تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت و فردو زطا فرمائے اور تم ان کے اوپر عمل کرو تو شیطان کی وردات تمہاری اوپر نہیں چلے گی تو اس عدوات سے شیطان باردہ گیا ہے کہ اب اس کی وردات تمہاری پر نہیں چل سکے گی اور اسی عدوات پر جہنم کا دروازہ باردہ ہے کہ تم جنت کے راستے پر چال رہے ہو اور وہ کھلا ہے تو ان سیدھے اس کی طرف چلے جاؤں گی اگر کوئی بیمان آدمی رمضان شیطان مر جائے تو اس پر تو جہنم کا دروازہ پر کھلا ہی ہے کاٹھ پر جو مر جائے تو وہ کہاں جائے گا بیمان مر جائے تو وہ کہاں جائے گا منابعہ مر جائے تو وہ کہاں جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا تو مانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہیں جائے گا جنہوں نے اُدھر جانا ہے وہ اُدھر جائے گا تو آپ دیکھیں اب ہم اُن کے پاس جائیں گے جو سمجھانے کے احل ہیں تو وہ سمجھائیں گے تو حدیث کا بھی اعترام سامنے آ جائے گا یہ قیامت کی نشانیاں میں سے ہے کہ بعد والے پہلے برا بلا کہیں گے اس کی وجہ ہی ہوگی کہ ان کو سمجھے گے نہیں جب سمجھے گے نہیں تو کہیں گے وہ غلط ہے ہم دیکھ ہیں جب اپنے عقل پہ وہ پرکھیں گے معاملات کو تو کہ وہ اُن کو غلط کہیں گے اس دور میں آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے مدارت ہیں اور بہت سے ایسی خلقہ ہیں جو اپنے اصلاف کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں بظاہر معاملات اہل سنت والے بھی ہیں لیکن اندر کھانا حقائق کے ایک وقت اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے اصلاف کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کو غلط کہہ رہے ہیں اور ان کی تعریفات کو حصر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایک شخص داری کے عرمان پر تغییر کر رہا تھا آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے اُن پر مکمل داری شریف کے اُن پر مکمل ایک رسالہ لکھا ہے اور ثابت کی ہے کہ داری شریف کی سنت یہ بھائیب ہے یہ سنت مردہ اور وہ قبضہ بھر اس سے نیچے قبضے سے نیچے یہ اس کو کرنا کٹانا یہ حراب ہے اب وہ شخص درائل دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ داری کوئی ضروری نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان حضرتیوں کو اب لامرہ جب یہ کہا جائے گا کہ تُو کو کہہ رہا ہے کہ داری ضروری نہیں اور اقابرین نے یہ فرمایا ہے کہ ضروری ہے اور امام احمد رضا نے فرمایا ہے کہ ضروری ہے تو پھر یہ شخص کیا کہے گا ان کو غلط کہے گا یہ قیامت کی رشانی ہے کہ بات والے پچھ لوگ کو غلط کہیں اس لیے ہمارا یہ جمعہ ہوتا ہے کہ برکت اقابرین کے ساتھ ہے اور یا اقابرین کی تابداری میں جو بات بھی ہو جو مسئلہ بھی ہو وہ اور یا اکرام کی تعلیمات کے مطابق ہو اور احمد دین کی تشریحات کے مطابق وہ قصرین کے مطابق ہو وہ کہا جب مطابق ہو اور اس کے اوپر درائل آ اور اس کے پیچھے بندہ جلے اور اصل مقام تو یہ تھا کہ اگر بندہ نہ بھی سمجھے ان کی بات مان جائے اصل بات تو یہ تھی نا کہ اگر بندہ درائل کو نہ بھی سمجھے تو ان کی بات کو مان جائے جب امام احل سورت نے فرمایا کہ داڑی خوبزہ بھار جائے یہ ضروری ہے اور ایک بندہ اپنے طور پر درائل دیکھتا ہے اس کو نظر نہیں آتے تو اعترام کا دقاظہ تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ مجھے دلائل نہیں دل رہے تو امام احل سورت نے ٹھیک فرمایا تو ٹھیک رہتا ہے اب یہ جو نئے دلائل دے رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ادھر پر رکھ ہو جائے گا کچھ ادھر ہو جائے گا کچھ ادھر ہو جائے گا تو یہ ایک فرقہ باہیت ہو جائے گی اور امت مسلمہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اس لئے ہم یہ درست لیتے ہیں کہ فرقہ رہیت سے بچنے کا حال چیئے ہے کہ امام آزم اور اور یعقابلین کے پیچھے اکٹھے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت رسول میں اکٹھے ہو جاؤ تانسیم رسول میں اکٹھے ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے اعتراض میں اکٹھے ہو جاؤ آپ کی شانوں کے اوپر اعتراض نہ کرو بلکہ ماننے بالے بن جاؤ مقام مصطفیٰ مان کر تو اتحاد میں آ جاؤ یوں امت مسلمہ اکٹھی ہو سکتی ہے ہے جی اب یہ عجیب فلسفہ یہ اس دور کا جو ایک علمیہ ہے وہ کہا جی سارے اکٹھے ہو جاؤ یعنی اپنے اپنے مقام پر رہو اکٹھے ہو جاؤ اکٹھا بندہ نظریہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر نظریہ ایک ہو تو پھر بندہ اکٹھا ہوتا ہے اگر نظریہ الگ الگ ہو تو بندہ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے بہت مشکل ہے موزد صاحبین اکرام اس مقام پر امام راضی نے فرمایا کہ یہ زمنی طور پر میں نے کچھ عرض کر دیا روزان شیف کے حوالے سے بھی اور احمد اور علیاء کے حوالے سے بھی کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے قرآن و سنت کے تشریحات کی حوالے سے اور تفصیل کی حوالے سے اب یہ تھوڑا سا یہ جو سات خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے کہ الحمدللہ سلوپ آتے ہیں تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جب اس نے کہا ارشاد فرمایاں الحمدللہ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وقت تفاہ بالحاصل اور اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ یہ راضی ہو گیا اس نے بنات افریار کیا جب الحمدللہ کہا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور راضی ہو گیا اس پہ جو اللہ نے اس کو دیا فضالت شہوتہو تو اس کی شہوت ختم ہو گئے اور وہ جو شروع میں اشارت فرمایا تھا کہ شیطان جو حملہ کرتا ہے بنیادی طور پر اس کے تین اتیار ہیں شہوت غدب اور ہوا خائف اور پھر سے آگے دو دو پیدا اور خیر میں حضرت پل ساتھ بنے تھے وہ جو ساتھ حرامی ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں تو اشارت فرمایا جب اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ایک خرامی ختم ہو گئے اور پھر کب اس نے یہ جان دیا کہ وہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین جب رب العالمین یہ اس کے سر میں آیا کہ وہ پالنے والا ہے بھی ستا فرمانے والا ہے وہ جو اس کی لمبی گمتی تھا اشارت تھی آپ دیکھنا یہ وہ کیسے ختم ہوتی ہے اشارت فرمایا تو یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کا حرس ختم ہو جاتا ہے اس کا یقین اس طرف جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے بھی دے رہا ہے میری نسلوں کو بھی دے گا میری علاق کو بھی دے گا اہنی وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ تو مجھے نہیں دے گا تصمجھ مجھے الگ سے رب نے دیا ہے تو میری علاق کو بھی دے گا وہ جو حرس والی لکین اوپر نہیں جا رہی تھی وہ چھوٹی ہو جائے عمر چھوٹی تھی وہ جو لکینیں پھینکے نبی پاک رہے سمجھایا کہ حص کی لکین آگے جا رہی اور عمر پہلے ختم ہو جاتا ہے یعنی سامان سامان ارز کا پال کی خبر نہیں تو جب رب العالمین مانتا ہے کہ جو اللہ ہے وہ تمام چہانوں کو پالنے والا ہے تو حص ختم ہو جاتا ہے لالت ختم ہو جاتا ہے جو اس نے نہیں پایا جو اس کو آج تک نہیں ملا اس کی طرف وہ لالت نہیں کرتا جو مل گئے اسی پہ صابر اور شاکر ہو جاتا ہے اور پھر یہ بخل سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے جب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ رب العالمین ہے تو بخل بھی چلا جاتا ہے کیونکہ بخل اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے میں کیا کروں گا تو اب جب کہ یہ یقین ہو گیا کہ میرا اللہ رب العالمین ہے تو حص بھی چلا گیا بخل بھی چلا گیا کیوں کہ جس نے آج دی رہا ہے وہ کل بھی ہمیں عطا فرمائے گا جو ہمیں عطا فرمائے گا وہ ہماری اولادوں کو نہیں عطا فرمائے گا پھر یہ جو ہے قرابی اس سے چلی گئی اور پھر جب اس نے مالک یوم دین پڑا مالک یوم دین پڑا تو پھر اس کا غزم چلا گیا تو قبر چلا گیا بھئی مالک تو وہ ہے میں جی آؤ جب مالک یوم دین پڑا عطا فرمائے گا اررحمن پڑا اررحیم پڑا تو اس کا غزم چلا گیا غصہ چلا گیا جب ایہا کہنا ودور و ایہا کنستعین پڑا تو اس کا تقبر بھی چلا گیا اور خود بسندی بھی چلی گئی کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ولد میوزی سے لیتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں خود سے تو اس کا تقبر بھی چلا گیا اور اس کی خود بسندی بھی چلی گئی یہ آفت غزب اپنی دونوں قسم و سویت چلی گئی اور جب اہدن سراط المستقیم پڑھا تو وہ جو خواہش کا وہ دھوٹ تھا وہ بھی چلا گیا وہ خواہشات کی جو واردات کی شیطان کی طرف سے وہ بھی چلی گئی اور جب سراط اللہ زینہ ان امتہ علیہم پڑھا تو کفر بھی چلا گیا اب یہ دوڑا سا اندازہ لگانا جب سراط اللہ زینہ ان امتہ علیہم پڑھا کہ اے اللہ مجھے وہ راستہ عطا فرما جو راستہ تیرے ان بندوں کے جن پہ تُو نے انعام کی ہے جب اس بات پہ آیا نا کہ میں اولا راستہ نہیں اللہ اس راستے پر جس راستے پہ تیرے نیک بندے ہیں جس راستے پہ کاملین ہیں اس راستے پہ مجھے چلا جب یہ پڑھا تو پھر پوپر چلا گیا اس کے شبہات بھی چلے گئے اس کے شکون کو شبہات ختم ہو گئے کیوں کہ اسے معلوم ہو گیا کہ میں پکے بندوں کے پیچھے ہوں میں کاملین کے پیچھے ہوں میں اول کے ساتھ ہوں جن پہ اللہ راضی ہے تو اس کے شبہات چلے گئے اس کا اپر بھی ختم ہو گیا اور پھر جب اس نے پڑھا اینا غیر المغضوب علیہم رضو علیہم اے اللہ جب انہمتہ علیہم کہا سرات اللہ زینہ انہمتہ علیہم تو بڑی بات یہ ہے کہ پھر ختم ہو گیا اور جب غیر المغضوب علیہم رضو علیہم پڑھا تو بندہ ختم ہو گئی بندہ ختم ہو گئی یا اللہ انہ کے راستے پیلا چلا جن سے تُو ناراض ہے اور جو کاملین کے راستے سے ہٹے ہوئے جب یہ کہا کہ میں کاملین کے راستے کے اوپر ہوں تو اس وقت کفر چلا گیا اور جب یہ غیر المغضوب علیہم رضو علیہم بڑھا تو بندہ ختم ہو گئی اور جب سات آیتیں پڑھیں تو وہ جو سات حرامیہ تھی وہ ساری ختم ہو گئی یہ سورہ بات ہے جو مطلق مبصری میں لکھا ہے اور میں نے جو کسر آپ کو بیان کیا یہ امام راضی کے حوالے سے بیان کی ہے کہ آپ نے سورہ فاتح کے حوائد میں یہ باتیں لکھی اس کے حوائد میں کہ سات قسم کے یہ جو انسان کے اکر جو ہے نا شیطان کے حملے آتے ہیں جب بندہ اس نیت کے ساتھ یہ ساری کینے ذہن میں رکھ کے سورہ فاتح سات آیات مجینات کو پڑھتا ہے تو خالق کائنات ان سات حرامیوں سے رجات اکام پڑھاتا ہے اب اگرہ سٹیب یہ ہے کہ اگر حرامیہ نہ جائیں تو یہ تصور میں مراقبہ ہے مراقبہ اس میں غور و بکر ہوتا ہے سوچنا سونے سے پہلے سوچنا غور و بکر کرنا بندہ سوچے کہ کیا وجہ ہے نماز بھی پڑھتا ہوں سورہ فاتح بھی پڑھتا ہوں حیث بھی موجود ہے بخل بھی موجود ہے مقبر بھی موجود ہے حسن بھی موجود ہے یہ ساری خرابیاں میرے پر موجود ہیں یہ کیا وجہ ہے جب اس پر سوچے گا تو اللہ پاک اس کے لئے راست پر پہنچ دے آپ دیکھیں گے خود آپ سے محسوس کریں گے یہ محسوس ہاتھ میں آئے گا یہ تبدیلی آپ کو محسوس ہوئے گی کہ واقعہ تر جب میں نے یہ سوچا ہے کہ کہیں سے کوئی خرابی تو ہے تو اس خرابی کی طرح سوچے گا تاکہ خراب پہنچ سے میرے خیال میں مجھ سے خرابی ہو جاتی ہے گلتی ہو جاتی ہے کھانے کو بہر کرے گا پینے کی امپر لباس کی امپر اپنے محمدات کی امپر اور تو اللہ تعالیٰ جلدہ شان ہوں اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا کرے گا کیوں؟ کہ بندہ جب سوچتا ہے نور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جب رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کی وجہ سے اس لور و فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جلدہ شان ہوں دل کے بند دروازے کھول لیتا ہے اور جو حقائق ہیں وہ کھن کر سامنے آ جاتے ہیں اور دنیا کا عارضی ہونا بندے کے امپر واضح ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک اور بات تھی دنیا کی حقائقے سے امام راضی نے ارشاد فرمائیے میرے دل میں تھا کہ میں وہ بیان کروں گا یہ کہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنیدہ درس میں وہ چیزیں سلو فاتح کے حوالے سے رہ گئی ہیں اور وہ بڑی خوبصورت ہے وہ میرے مکمل طور پر پرگرام میں تھا لیکن کیونکہ مقتصار ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو وہ جو دوسر کا سٹیپ ہے اس کے اندر اس سلو فاتح کے سہل میں خاص طور پر دنیا کا آنسی ہونا اور آخرت کا پائدار ہونا جو وہ راضی میں بیان کرمائے انشاءاللہ تعالیٰ بیانتر ہمارے بیانتر ہمارے بیانتر ہمارے بیانتر ہمارے